بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت خویلت اسد بن عبدالعزہ آپ کا تعلق قریش کے ایک نہایت معزز شاخ بنی اسد سے تھا یہ خاندان اپنی شرافت و نجابت اور کاروباری معاملات میں ایمانداری اور راست رویز سے عزت و شہرت کے بلند مقام پر فائز تھا آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا آپ کے والد ایک مشہور تاجر اور بہت مالدار تھے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک معزز مالدار آلی نصب خاتون تھی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ کوریش سے تھا آپ حسن و صورت و صیرت کے لحاظ سے تاہرہ کے لقب سے مشہور تھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت دیانت صداقت محنت اور عالی اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجوایا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقتاً ایک اقل مند اور شریف خاتون تھی ابن جوزی رقم طراز ہیں کہ خدیجہ یہ پاک دینت خاتون جس کی خصوصیات میں فضیلت پسندی فکری جدت عشق و کمال اور ترقی جیسی خصوصیات شامل ہیں نوجوانک عمر سے ہی حجاز اور عرب کی نامور اور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی تھی آپ کی مادی قوت اور مال و دولت سے زیادہ اہم آپ کی بھی انتہا مانوی اور روحانی سروت تھی آپ نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست مسترد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا اور یوں مادی دنیاوی سروت کی نعمت کو آخرت کی سعادت اور جنت کی عبدی نعمتوں سے مکمل کیا اور اپنی اقل مندی و دانائی اپنے زمانے کی لوگوں کو جتا دی آپ نے اس نعمت کے حصول کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اسلام قبول کیا اور اسلام کی سب سے پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشترکہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور آپ کی سیدت تجبہ میں سجدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام و منزلت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام و مرتبہ کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کئی برس بعد بھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کر کے ان کے بے مثل ہونے پر زور دیا کرتے تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لئے ایک سن رسیدہ بیوی سے زیادہ کچھ نہیں تھی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور اس کی بات کو رد کر کے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے کبھی بھی ایسی زوجہ عطا نہیں کی جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نعم البدل بن سکے کیونکہ انہوں نے میری تصدیق کی جب کسی اور نے میری تصدیق نہیں کی انہوں نے میری مدد کی ایسے حال میں جب کسی اور نے میری مدد نہیں کی اپنے مال سے میری امداد کی جبکہ دوسرے اپنا مال مجھے دینے سے انکاری تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دن حاضر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدیجہ ہے ان کا ساتھ اور کھانا پینہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں سلام بھیجا ہے اور میں بھی انہیں سلام کہتا ہوں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کرایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں یہی روایت امام مسلم نے حسن بن فضیل کے حوالے سے بھی بیان کی ہے اسی روایت کو اسی طرح اسماعیل بن خالد کی روایت سے بخاری نے بھی بیان کیا ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کو اپنے عمل سے ملا لیا اور اس حدیث شریف کا مصداق ٹھہری جس میں کہا گیا کہ ایمان قلبی اعتقاد زبانی اقرار و آزا و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے چنانتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کے حکام پر عمل اور اسلام کے فاروق اور مسلمانوں کی امداد کے لئے اپنی دولت خرچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت کو قربان کر گئی اور اسلام کی ترقی و پیشرفت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا سلیمان القدانی کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی مگر وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھی کہ اپنی دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہی ہیں بلکہ محسوس کر رہی تھی کہ اللہ تعالی جو ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی مالی امداد کے بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریبا غنی اور بے نیاز ہو گئے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے رشاد فرماتا ہے اور اللہ نے آپ کو تیہی دست پایا تو مالدار بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی دولت نے پہنچایا منابع وزرائے میں منقول ہے کہ حضرت سجدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سن وفات دس بعد آزباست یعنی تین سال قبل از ہجرت مدینہ ہے زیادہ تر کتوب میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی ابن عبدالبر کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر باوقت وفات 64 سال 6 ماہ تھی بعض منابع میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سال وفات ابو طالب کا سال وفات ہی تھا ابن سعد کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابو طالب کی وفات کے 35 دن بعد رہلت فرما گئی تھی اور بعض دوسرے معرخین نے کہا ہے کہ آپ کی وفات کی صحیح تاریخ دس رمضان سن دس بعد آزباست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی رضا اور پھر جنتی رضا میں کفن دیا اور مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ حجون کے دامن میں مقبرہ معلہ یا جنت معلہ میں سپرد خاک کیا اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت میں ایک بڑا خوشنما اور پرسکون مکان تعمیر کرایا ہے جس میں کوئی پتھر کا ستون نہیں ہے